موسیقی بابا مجھے دفنا دونا یا امہ گلا دبا دو تم بابا مجھے دفنا دونا یا امہ گلا دبا دو تم کیا جانے کب ماری جاؤں کسی کی انا پیواری جاؤں میں نے سنا ہے دنیا میں اب بچے بھی محفوظ نہیں ہیں میں نے سنا ہے دنیا میں اب بچے بھی محفوظ نہیں ہیں لوگ انہیں بھی مارتے ہیں اب اپنی حوث مٹانے کو پیتے ہیں کچھ ویشی مل کر چھوٹے بچوں کا بھی خون چیرتے پھارتے شور مچاتے گوشت بھی وہ کھا جاتے یوں جیسے وہ انسان کبھی آئے نہیں تھے دنیا میں کچھ لوگ پھر روتے پیٹتے سینہ آوازیں اٹھاتے ہیں کچھ ہیش ٹیک چلاتے ہیں روز روز ایک نیا تماشا اس دھرتی پہ چلتا رہتا دکھ دردوں کی دھرتی ہے یہ کوئی یہاں انصاف نہیں ہے کوئی یہاں قانون نہیں ہے کوئی تحفظ کوئی سکون کوئی علم کی بات نہیں ہے لوگ سوگ مناتے جاتے ہیں پھر بھی انسان مارے جاتے ہیں ویشی درندے کھلے ہیں پھرتے گلیوں کوچوں بازاروں میں درد لگتا ایسے جینے سے ہے گھر سے باہر نکلنے سے ہے بابا مجھے دفنا دو نا یا اممہ گلا دبا دو تم کیا جانے کب ماری جاؤں کسی کی انا پیواری جاؤں ہستے کھیلتے ماری جاؤں ہستے کھیلتے ماری جاؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سبنی گھر باتن کے اج پروگرام میں ویلکم چاندہ سین آئیں تاں کے بودھا ہیں ناظرین تاجیوارو پروگرام جے کوئے وہ ماج خوش نایا کھوڑ اسان جاوئے مانو خوش ناہین جنن سا زیادتوں تھیوں ان تکلیفوں جنن ڈٹھوں ان ہکڑو تسان کے بورڈ سٹیو گرمی سٹیو بیٹھل پانی سٹیو ہر ترہا جی تکلیفو جہ کیا نسان یا مانو ڈٹھوں ان پر ہیر تاں کے بودھایاں تاں کل جے کو بھیانک انسیڈنٹ بھی یہ رہتے تھے ہوئے تاں کے بودھایاں تاں کلیفٹن پوش ایریا ہے کراچی جو تمام فیسیلٹیز ہیں اوٹھے پوش ایریا ماں چاواں اوٹھے اکڑی اٹھن سالن جی ننگری اکڑی نیاںی انہیں ساں زیادتی کئی وئی ہے گینک ریپ شاید ان کے خبر بنا ہوجے تو گینک ریپ چھاؤں دو انہیں ساں زیادتی کئی وئی ہے ٹی وی تے ہر جگہ تے ٹویٹر تے تاں ٹرینڈز دسنا آئے ہو ایوری ڈے ہر دیں اساں یہڑا ٹرینڈ دسنا آئے ہو جے میں اساں اب آر جکین ہوئے محفوظ نہ ہیں اساں ٹیکس پہ بھرین آئے ہو اساں سینسیٹی ساں جوبز کنائے ہو پہنچو کم کنائے ہو تکلیف جی گار سب کا ودی کیا ہے تو تاں کے تحفوظ نہ ہے تاں جو تحفوظ اجی کڑو سوالیا نشان ہے تاں جا بار جکین بارن جی لائیت انسان سب کچھ کندو ہے اساں جکوب زندگی میں کری ہوں تھا کمائی ہوں تھا یہاں جکوب اساں جا ایم سن جکیب شہیوین وہے سب اساں پہنچو بارن جی لائی کند آئیوں پہ اساں جا بار جے کہن وہے محفوظ نہ ہن ناظرین WHO جو ریپورٹس UN جو ریپورٹس کھوڑ ما کل کھا ریسی رہی ہے تو کترا کیسز ہیں جکے ایوری ڈے ہر دنی ریپورٹ تھی انتا ہے کترا ان جکے اللہ ریپورٹ بھر نہ ہن تھند آمانو ان کے خبر ہی نہ ہے پام دی تو کتھے کیسا کتری حدتہیں زیادتی تھندی رہی ہے ہواڈ ہونکوڑ تو بھر ہواڈی سے کھوڑ کم کن تھوں کھوڑ مانو ان جکے اورتن جے حوالر کن جن ہواڈیں سے کم کند آئی، ہواڈ سے کم کند آئی کھوڑ scheبار لیا کن میرے 힘�ro prince ساں کھوڑ آئے ہیں بار جے کہ ان ناظرین ہوئے کہ یہ فائدے میں نہ ہیں تو کہ چھو ان 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 کے پروٹیکٹ کرن جا حوالے سا سوچیں تو تاں کے بودھا ہیں تو سندھ میں سندھ میں پاکستان میں جے کہ کیسے زیادہ ہیں ان ناظرین ان ان میں تاں کے بودھا ہیں تکڑو چائلڈ ٹریفیکنگ اب دیکشن جا جا کہ اگواجہ کیسے ہیں ان ان جو کو انگ نہ ہیں اتراہین چائلڈ ابیوس تاں کے بار دنیا میں تاں زندگی میں کیے بھو ملک میں حلیہ ہوئے ہیں تاں کے بار کی تھے کم کرنے نظر نہیں دا اسا ایڈا بدقسمت آئیوں تاں کے ملک میں تاں کے ہوتلن تے تاں کے باربر شاپس تے تاں کے ہر جگہ تے ایمین ٹریفیک سیگنلز تے بار تاں کے پنن دے نظر ہیں دا ہیں اساں پانجے بارن جی پانجے گلن جی پانجے مستقبل جی یہاں جے کا فیوچر ہے اساں یہاں فیوچر ڈیسائٹ کہو ہے یہاں انہوں کے اساں زندگی دنی ہے ناظرین تاں کے بودھایاں تاں ہکڑی اورنائزیشن ہے ساحل اورنائزیشن جے کا کم کرے رہی ہے بارن جے حوالے ساں تاں کے بودھایاں تاں انہوں کرول نمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو ہن سال جو جے کو نمبر تاں کے بودھایاں ریشو چائلڈ ابیوس جے حوالے ساں جنوری کھاں جون تاں بہ ہزار بس سو یارہ کیسز ہیں بارن جاں جے کے فائل تھے آئے جن میں بارن جو ابیوس آئے جن میں کھوڑ ڈیفرنٹ شہیوں ہیں بودھایاں تاں بارہ سو ست جے میں چھوکریوں ہیں ہک ہزار چار جے میں چھوکر آئے انہیں ریپورٹ جے حساب سا ہر دن ہر دن بارہ بار جے کے ان انہوں سا زیادتی تھی اسپیشلی ماں کلے جنے ریپورٹ ڈی ٹی وی اٹھن وریان جی نینگری جن جو کلیفٹن میں جے سا زیادتی تھی ہے انہیں جے حوالے ساں تاں کے بودھایاں تو بہت متاثر ہوئی ہکڑا اول لیڈی بہت جا ستائل مانو پانچہ گھوٹ چھڑے تے آیا ان تو انہوں کے کتے مدد ملی سگے وہ کتے رہی سگن پانچے بچن جے لاکہ چھاؤں گولے سگن آیا اساں انہوں کے بدلے میں چھار انہوں ہے راشن جے بدلے میں انہوں مانو زیادتی کئی ہے ایڑا ویشی جے کے ان انہوں کے چھو سزاؤں نتھیوں ملن ایو بھکڑا وڈو سوال ہے ایو بھکڑا وڈو سوال ہے تو انہوں کے سزاؤں چھو نتھیوں ملن ناظرین آج ایسا انہیں حوالے ساں پروگرام ڈیزائن کی ہوئے جے اساں پروگرام میں اسپیشلی ایڑا گیسٹ گرائن جنساں گال گال بول جک ہے بارن جے حوالے ساں بارن جے تحفظ جے حوالے ایسا کرن چاہیدہ ساں ماں چاہیدہ تھی اساں انہیں ایشو تے گالہ ہی ہوں ہے اساں سب ہی جے کے پہ ناظرین اساں کے ان ٹائم ڈسی رہا ہے وہ گھر بھاتی ڈسی رہا ہے وہ یہ لائی سینسٹیو ڈیشو ہے اساں جیسی تا ہی نے تے کون گالہ ہی ناسیں اساں جیسی تا ہی یہ شہیوں لکھا ہی ناسیں اساں کے انصاف کون مل دو اساں جیسے پروٹیسٹ کرنے سٹارٹ کیا تدہ ہی اساں کے انصاف مل دو اساں نے بارن کے اساں نے بارن کے انصاف مل دو ناظرین ایک دو پیکج اساں تیار کئے ہوئے کل ننڈڈی ساں زیادتی تھی ہے سانگڑ میں ایک دو بھی ہو ننڈڈو چھوکرو بھائے دہن وریان جو جیساں ساگیوئی واقعوں تھی ہوئے زیادتی کا پوک ہے کمند جو جو باغ ہو انہیں میں اچھلائے ہوئے ہو یہ تکلیف دا یہ انسیڈنٹس ہیں جن کے بیان کندے انسان جو جی جھوری تو پہے رو ہوئے تو ایک دو پیکج اساں تیار کئے ہوئے دھرتی ٹیلی ویشن اچھو وہ پیکج اسو تھا موسیقی 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 بارن جے تحفظ جہاں والے سا گال بول کرنا سن ہی ودندر کیسز جے کہیں اساں کے جے کہ ریپورٹ نائن تھین دا گو تو خبر نائے کے تران پر جے کہ ریپورٹ ہی ہیں تھا انہوں میں ادھ انگ جے کوئے انہوں میں کریمینلز جھل جنتا ادھ انگ جے کوئے انہوں میں کریمینلز جھلبا ہی نہ ہیں خبر ہی نہ ہیں پاندیت کریمینل کے رین اکثر تو مائٹ جے کہیں ہوئے بدنامی خوف کا بیا مختلف جے کہ سٹیریو ٹائپس ہیں انہوں جے کرے اوے کیسز چھڑے دیندہ ان وچ میں ہی بری انہوں کے پر سوئی ناہین کندا انہوں جے سبب اساں جے رویو بہن ہیں انہوں جے سبب جے کہ انہوں جے جنرلی اساں جے لو ایمپلیمنٹیشن بہن ہے تو انہیں تکے کھیترو اساں جے کوٹس تے بھروس ہونا ہے تو اجے ناظرین جے کہ مہمان اساں جے گھرائیا ہیں اسپیشلی اوے مانو ہیں اوے کارائیتہ اوے قیمتی مانو ہیں جے کہ بارن جے حوالے ساں راڑھو سٹھو کم کرے رہے ہیں سب کا آگ میں تاہاں کے بودھا ہے کہ پرسنالٹی اسا سگر موجود ہیں چائیلڈ رائٹ ایکٹیو ایسر ہیں بارن اللہ تمام بہترین کم کرے رہے ہیں جڑے ہیں بارن جے حوالے ساں کبھ پروگرام کن دیایایاں یا گال کن دیایاں تو ہنن جو اپینین انہوں میں لازمی ہندو ہے رانہ آسیف حساسگر رہے ہیں اسلام علیکم رانہ صاحب و holesلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں جی اللہ تعالیٰ کا شکر بہت مشکور ہوں کہ آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے بھی پرسنالیٹی ناظرین تاہاں کے بودھائیاں تو سندھ جی ہوا نیانی جی کہا سندھ جی ہر ڈکھ تکلیف میں سندھ سا گرد تاہاں کے نظرین دیئے پاکستان جی مانوں سا گرد تاہاں کے نظرین دیئے اور توں جن بار جن ہر حوالے سا ہونے جی بدد کرن جی کوشش کرن دیئے داڑی بہترین پرسنالیٹی رسپیکٹیبل پرسنالیٹی ماروی ایمان بسے سگر موجود ہیں اسلام علیکم صاحب ہماروی ایمان بلکل ٹھیک آیاں ہوں تو خوشی میں ایسا گرد تھی نہیں ہوں ماروی رانا صاحب خوشیوں میں بھی کبھی ساتھ ہوتے ہیں لیکن آج تکلیف کی گھڑی میں بلائیا ہے میں نے اور ریزن جو ہے کل والا کیس ہے آپ جانتے ہیں دونوں رانا صاحب آپ سے پوچھوں گی کہ یہ کیس کہاں اور کیا اس کیس کے حوالے سے اپ ڈیٹ ہے کیا کیا ہوا ہے اس میں بلکل یہ تو ایک افسوسناک واقعہ ہوا کہ جو انہوں سنٹ ویٹم آف آہ جو فلڈ ہیں جو جو شکارپور سے آپ کو پتہ ہے تعلق اپنے والی بچی اور اس کی والدہ جو ہے عبداللہ شاہ غازی کے مزار سے لنگن کھا کے اور وہاں پہ وہ فٹ پاتھ میں سوتے تھے اور بدقسمتی سے یہ ہائی آہ پروفائل زون ہے جہاں پہ کیمروں کی بہتاعت ہے سیکیورٹی کی بہتاعت ہے آہ وہاں پہ اس طرح کا واقعہ آہ ہو جانا انتہائی افسوسناک ہے اور بچی کی حالت جو ہے وہ آہ بڑی آہ تشویشناک ہے اور تشویشناک ہے آپ ملے ہیں اسے آہ نہیں قومی ہم کوشش جو آئی سی او میں بچے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں جو زیادہ بسترد نہ کیا جائے جائے جی جی اور ہاں ان کی ہاں ہم ڈاکٹر جو وہاں کی ہیں ان سے ہم لما بلما آہ ٹچ میں ہیں جی اور جو ہماری ساؤز زون ون کی پولیس ہے اس نے پرفارم کیا ہے اور دونوں آہ جو ایکیوز ہیں آہ وہ آہ زیر حراست ہیں اور تفتیش جو ہے وہ جاری ہے اور انشاءاللہ تعالی ان کو جو ہے وہ ان کے آہ قانون کے مطابق ان کو سزادہ دلائے گئے ہمارے پر زینب الٹ آہ آپ کو پتا ہے اپٹ آیا اور کتنی ایفرٹ کی میڈیا نے آپ لوگوں نے بھی سب نے اور ہم نے ایک ایک کنسنسس پہ بلٹ کیا تھا کہ اب اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے سخت سے سخت اقدامات لیں گے مگر بدقسمتی سے اس میں جو کلاوز ہے کہ دو گھنٹے کے اندر اندر ایف آئی آر درج ہونی چاہیے اگر نئی درج ہو تو کسی ایسیچوں کے خلاف سخت کاروائی ہونی چاہیے اس پہ جب تک عمل درامت نہیں ہوگا تو لوگ کے اندر جو قانون کا ڈیٹرنس کا الیمنٹ ہے آہ وہ آہ اس طرح آہ نہیں ہوگا اور اب تفتیش کے اوپر ہے کہ تفتیش ہماری اتنی عالی میار کی ہو کہ وہاں پہ جو ایکیوز کے وکلا ہیں وہ ڈیفینس کے ان کو کوئی لوپ پول آہ نہ رہ جائے کوئی فرد جرم بناتے وقت یا کرائم سین پر زرف کرتے ہوئے یا جو اب آگے ڈی این اے کی طرف جانا ہے یا کیمیکل اگزائمینر کی طرف جانا ہے میڈیکو لیگل رپورٹ کی طرف تو ان تمام چیزوں کے اوپر خصوصی توجہ اٹلیس میں سمجھتا ہوں ڈی آئی جی لیول کے شخص کو دینی ہوگی تاکہ ذمہ دارانہ تفتیش شفاف ہو اور جو جوابدار ہیں ان کو منطقی انجام کام کرتے ہیں لڑکو طرف آپ نے بات کی ہے ماروی سے پوچھنا چاہوں گی ماروی تاہاں اپ ڈیڈی ڈیڈ ہے ہوتاں تاہاں تاہاں اورتونسہ ہو جان باران سہ ہو جان پیری لو پچھون ان شاہندہ سے تاہاں گوٹھن جھرن جنگن میں منھی ہے بہری متاثیر جہا ہے کئی سچویشن ہی ہے ارمانو جی سہر ہیں اینہاں حوالے ساہ کے اورتون نہیں بارنن جی سیکیورٹی انہیں جی پروٹیکشن جی حوالے سان کوئی ایفرٹس نہ کیا وائیں انہیں کے خادو پروائیڈ کرنے جی کوشش کن تھا انہیں کے شلٹرڈین جی کوشش کن تھا لیکن اسپیسیفکلی جی کی سنسٹائزڈ اسان ہکڑو ماحول چاہینا آئیوں وہ پروپر نپیوں ملے واش رومز جی حوالے سان بھی نیانے ان کے عورتوں کے تمام گھڑی تکلیف آئے ہکی ہند تے آہین مردن جابی اورتوں جابی تاں کے خبر آسانی گھوٹھاں جی تیکھیں نیانی وہاں ہیں وہ کلو پردے جو خاص خیال رکھاں کریں کہ جی سامو نہ چند انہیں سیچویشنز تا ہونن جی سمجھو کہ کرو پردو ہونن جی آہ ہکڑی شرم ہر شیئر کی سٹیک تے آنے چھڑے ہوا آلریڈی یہ شای ہوا اسا رسوں پہ آہ کچھ آہ ٹائم پہ رہی ہی سانگھر میں واقعوں تھے ہوتے ہکڑی نیانی کے داشن جو چاہی کرے بیڈی ہنتا ہی ہونا سابقا ٹریڈی ہنتا ہی زیادتی تھی دی رہی اجیسا دیسو تھا کہ ہکڑی معصوم دہ سال چھاں عمرہ ماں تو سبنی کا پینی کوئیسٹن کنم انہیں انسانیت تے کہ جی کے مان ہوں انہیں کے وٹھی ونن پہ آنے آنے کے انہیں کے زوری زبردستی کن پہ آیا انہیں جے دل میں یوں خیال آئے کہ انہیں نیانی جی مجبوری جو انہیں جی معصومیت جو ہو انہیں طریقے سا پین جی حوز جو یہ انہیں کے نشانوں بڑھائیں دام آتا ہے یہاں گائل سوچے پی رہے ہوں سوال میں ہمیشہ کندی آیاں کہ جی کو ایکیوزڈا انہیں جی تربیت انہیں جی انسانیت انہیں جو کانون جو خوف کا تھے آ انہ کا پوہ آنے ہساں گائلتا کہوں کہ انہیں معصوم دہن سالن جی نیانی کے چھاں خبر کہ انہیں ساں چھا تھی انوار ہوا تھی سا کہ تو بکھل اگل ہو جے تھی سا کہ تو کو کپڑا لٹا کا شہ ڈین جی کا لالچ ڈہی کرے انہیں کے بچھی بھائی ہو ہو جے چھو جو یہاں ڈہ سال جو بار اترو تھا آہے کہ obvious you resist کندو ہوندو لیکن کا تھا انہیں کے بلیک میلنگ کا مجبوری کا حراسہ کچھ تھا کہ ہوئے ہو آہے انہیں نیانی کے انہیں ساں اڈو اڈو آئیں ریپ تا ما چوانم کے ہرگز نامنظور لیکن گینگ ریپ ڈہ سال جی معصوم نیانی انہیں جی حالت ہے نا وقت ٹھیک کونے آہے انہیں کیس تا ریپورٹ تھی ہوا سا ہے اللہ ہے کیترا کیسزن انہیں انہیں جہاں کلاس کا بلانگ تک انہیں ویچانان کے خبر بھی نہ ہے کہ پولیس اسٹیشن میں کوئی ٹھیک کانون بھی ٹھائی وائے ہوا کہ آسانے ماسوم بارڈن ساہیڑوں کچھ تھے تاسا کہ پہنچن بھی گھر جے یہ تا جہ کے ویکٹم اتھی کرے پنیان تا کانون جی مدد وٹھن لائے انہیں کہ سلام آہ سو جو ہانے میڈیا سدھی دنیا اور بسی بیٹھی آہے اور اگلی ہو ٹرومٹائزن ان انہوں کا سوال ابھی انہیں طرح جاکندہ جو سوسائٹی بھی اسانی کتھے سنسٹائزڈا لیکن اسان انہیں دالت شکر تا کہیوں کہ ریپورٹ تا تھے انتہ یہ کیسز سو جو ہکڑوں وقت جڑے اسان کہ یہ چاہیو ویندو ایرو تو کچھ تھے ہی نا تو پاکستان میں ایرو تو جو کچھ تھے ہی نا تو اسان دی بارن سا لیکن اسان جی بار اگر پروٹیکٹڈ نہ ہیں انہیں جو یہ مطلب ہے کہ اسان جی ملک جو اسان جی سندھ جو مستقبل پروٹیکٹڈ کو بلکل بلکل یہ ہوئے بارن جے کہ سبھانے اتھی کو آرمی آفیسر تھیں دو کو ڈاکٹر تھیں دو کو بار جی کوئے وہ آرٹس تھیں دو کو بار جی کوئے وہ سوشلی پانجو سرویسز دیندو پاکستان جل ہے پر اسان انہیں بارن سا کےڑوں روئیوں رکھی ہوئے اسان انہیں یہ تحفظ لاچھا کہہ ہوئے اکڑو یہ اس حوالیہ نشان ہے رانہ صاحب کو کچھ تھے رانہ صاحب آپ جب اس طرح کے کیسز دیکھتے ہیں تو فیملیز کا روئیہ کیا ہوتا ہے آہ دیکھیں جس طرح جو آہ ہمارا سماجی دباؤ ہے اور ہم نے عزت اور ان چینوں کی تعریفیں جو ہیں وہ آہ بنائی ہوئی ہیں اپنے آہ ثقافت آہ جو سوٹ کرتی ہے میل شاویزم کو جی جی جو طاقت اور اختیار کے معاشرے کو سوٹ کرتی ہے اس لحاظ سے ان تعریفوں کی وجہ سے پیرنٹس پہ اتنا دباؤ ہوتا ہے اور ابھی کل سے ہی دباؤ آنا شروع ہو گیا ہوگا کہ آپ صلاح کر لیں ماف کر دیں اور اس چیز کو آپ چھوڑ دیں پیسے لے لیں تو یہ ہمارے بدقسمتی سے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک تو آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں پھر ان کے اوپر اتنا سیاسی اور اور سماجی دباؤ بڑھا دیتے ہیں کہ وہ مجبور ہو جاتے ہیں کیسز اپنے آہ واپس لینے کے اوپر اور کیسز کی ادم پیروی کی وجہ سے بہت سارے اس طرح کے کیسز جو ہیں آہ ختم ہو جاتے ہیں اب ماں باپ کی سپورٹ کیلئے جو میکنیزم ہے وہ چائل پروٹیکشن آفیسر کا ہے وہ سین چائل پروٹیکشن آثورٹی ایک دوہزار گیارہ کا ہے کہ اب اس میں ہم سنجیدہ نہیں ہیں کہ دوہزار گیارہ میں کانون بنا آج دوہزار بائیس میں ہم بیٹھ کے اب تک ہم نے بچوں کے تحفظ کے افسران کی ہائرنگ نہیں کی ابھی ہائرنگ ایک ایک لیٹر سے جنبش کلم سے ہو سکتی ہے تو یہ چھوٹے کام اگر ہم سنجیدگی سے نہیں کریں گے اور ہم ان چیزوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ غیر سنجیدہ ہوتے جا رہے ہیں ان چیزوں میں آپ نے بڑی حمد کر کے اپنی پروڈکشن سے اس پر پروگرام شاید رکھا ہو ورنہ آج کل جو پولٹیکل درجہ حرارت ہے اس کے اوپر پروگرام لوگ زیادہ اس کو ترجی دیتے ہیں ان چیزوں کو سماجی معاملات کے اوپر تو یہ اب جو اس کی میں سمجھ رہا ہوں فیملی دہائی ذہنی دباؤ کا شکار ہوگی مجھے پتا ہے وہاں کے جو طاقتور بڑیرے جاگردار ہیں اور جو شہری جاگردار ہیں یہ دونوں ہی مل کے کوشش کر رہے ہوں گے کہ اس معاملے کو رفا دفا کیا جائے اور پاکستان میں جب آپ دیکھیں عالمی سطح پر ہمارا کیا ایمیج جا رہا ہوگا بہلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں عالمی سطح پر ہمارا کیا ایمیج جائے گا یہ وڑو اکڑو سوال ہے جنہیں تاہاں وٹیڑا کیسز تھی ہیں تاہاں جو ایمیج کی تھی بھیندو پروگرام جے کوئے ہے وہ بارن جی تحفظ جے حوالے ساں ہیں بارن جے حوالے ساں ہیں اساں ڈیزائن کیوئے ہیں جے گال بول جے کہہ اور سپیشلسٹ جے کہ اہن جے چائلڈ چلڈرن جے حوالے ساں بلکہ باچہ ہاں تاہ کم کرے رہے ہیں اہن ایکٹیویسٹ ہیں انہاں جے حوالے ساں اساں نے گفتگو حلے پہ بارن تے آہن بے اوپری بی پرسنالٹی تے ساں کہ جوائن کیوئے ناظرین ضروری ہے تو جڑے اساں ایڈے کے ایشو تے کہ ایڈے ٹوپک تے گالا ہوں تو کوئڑو ماہر اسا سگر موجود ہو جے جے کہ کانون جی جانو جے چھو تاہ اساں جنرل ریسرچ کندائی ہوں جنرل شہیوں ساں خبر ہوں جے ہیں پر کانون دان جے تو انہیں شکے سمجھے تو یا چھا ہکڑو جنرل ماچا ماں تو انہیں جے حوالے ساں سزاؤں کےڑی ہوں ہیں جنرل شہیوں ان کے ٹوپک تے خبر ہوں دیا تاہاں کے بدہ ہیں جہلہاں تماماں رسپیکٹیبل پرسنالٹی ہیں ہیں آج بارن جہاں آесاں اسپیشلی ننہاں گفتگو کنداشن کانون دان بہن، ایکس جج بن، آئے اب ہی صبیقہ روکھاں آئے ہوں تہاں کا پوچھنے اڈھا کہس سے تک ہیں تہاں رسوتا كلفٹن جو سوسائٹی کی روئیو چھا ہے؟ سب ہم پہلے آنتاں جو میربانی اگین کے دارو سوٹو ٹاپک ہے جہاں میں ایکسپرٹ دو کے بیٹھا لیند پر کانونی گیل میں یہاں کندوالاں اسا ہوتے تاں کے یاد ہوندو زینب جو اکڑو کیس چھوئے ہو کسور میں انہوں میں ایک لینڈی بارڈی جہاں اگواہ کائے ہوئے ہو اگواہ کامپورا کے ریپ کائے ہوئے ہو پہ تاں ریٹھو تاں انہوں نے پورا پاکستان ہوتے ہو کسور واکھے ہاں پہ زینب الارٹ بل آئے ہو جہاں کہ یاد ہو جہاں زینب الارٹ بل میں اچھا تھے ہو جو انہوں نے پروسیڈنگز کے اسپیشل ہی حلائے ہوئے ہوئے ہو کورٹ جی پروسیڈنگز کے سو جو انہوں نے ایک سپیشل ٹیم وری انہوں نے انویسٹیگیٹ بھی کیوں وہ پروسیڈنگز پہلی ہوئے ہوئے ہیں انہوں نے ملزم کے مجرم ثابت تھے ہو انہوں نے انہوں نے سزا چاہے ہیں پر انفرچنٹ لی ماں رڈیو کرے گے تھکی دی پیو ہیں ہر فورم تے ماں یہ اگر آگا رکانو آئے ہیں اسا ماہتے سنتو پہ تمام گھنی نیان ساں زیادتیوں تیانتیوں کج جی تہاں پہ کول ماروی صاحب امو کے سیکنڈ کندی تہاں کچھ رپورٹ تھی تھی کچھ نچیں چاہتی کچھ فیملی ایڈوارمنٹ جی سابساں مجھے ننڈی آنیا پھر مجھے عزت تاہا میں جو بھائی کہ شاہدی کندو یہ سب گالیوں میں ملائے سے لائے کرے جو کہاں اساں پھر چھتا کئے ہوں جو کانون جو دروازوں تحت کھٹ کرائی ہوں میں اسا ہاں ایسا مٹ بازرت تھا مطاہ اکے بودھایاں اساں بینگ سٹوڈنٹ افلا ہی جو کرمینل کے صحیح کسی زلانا ہے وہ مہینے جو اندر اندر سمجھتا ہے انہوں جو فیٹ بیسائید تھی وین دوہا وہ کیوں تھے تھیں؟ وہ یہ تھیں تھیں کہ در حال ہے ثمو Pro Pin but we will بالقل P coat رپورٹ یہ ایک ہے کہ یہاں مجھے پر گڑیا سیناً میں اس رحامل ریکی یاد راہے ہیں بلکہ وہ اس بھی ایک ڈی سپیر درائیور درائیور ہے وہ اس بھائیور ہانے پولیس میں سورت عالی ہونایا اور ان کے افار ہے لکھڑ نہیں دیا ان کے افار ہے اس سیکشنڈ نہیں دیا ان کے ان کے لئے توانج فائی انسٹیگیشن بھی کھائیب ان کے ان کے انٹیب پر ان کیا ٹائپ یا کیسے گئی جنہیں جورب ودیش ہوتا ان کے لئے 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 ان کے ل اوہ پکر جی پہر حندوق ہمیشہوووووووووووووووووشی ہواہ ہے پیریم جو کومتا تو ہی جے کو چپٹر آئے وہ آئے ہی سندھ جو مصرح سندھ اسیمبلی کے بلٹ ہے جی ہے زینب الارڈ بلٹ ہے انہیں سندھ اسیمبلی کے بلٹ ہے تو چائل ساں جکے زیادتیوں چھانتیوں انہیں جلائے اسپیشل انہیں تے ایسا ہاتھ کنزویمر کورٹ ہے ایسا ہاتھ بینکنگ کورٹ ہے ایسا ہاتھ ایٹی سیا الائکے طرح کیا سنے تو انہیں ہی ماں سمجھا تو باہران جلائے بھی سپیشل کوٹ کے جانتا انہیں ہی ایڈی جیس کے تا نومینیٹ کھے ہو کوئی بھکڑ ہو جے جو کچھ چائل سپیشل جے کچھ چائل جلائے سپیشل ہی ہو جے جے کچھ چائل ابیس جا کیسز تھے انتا ہوا نواتا چن تو وہ ماں سمجھا تو تا کو بہتری یہ چیز آگے تھی باکی آئی ڈونٹ تنگ سو ڈیلی ایسا ہاں بیٹھا پروگرام کنا سے ڈیلی ایسا مذہبت کنا سے ڈیلی ایخباروں پڑھنا سے ڈیلی مہاروی صاحبہ کریں شکارپور بٹھی ہوں دی کریں سہر صاحبہ لارکانے بٹھی ہوں دی کریں مہا شداد کوٹ بٹھو ہوں دن مذہبت کنا سے سٹائی کنا سے بیڈی انتے لاؤ انکلیمنٹیشن کا بغیر کچھ بنات ہوتی سگے یا بلکل شاید جگال ٹھیک ہے ایران میں رانا صاحب ایران میں اکڑاڑو کیس تھے انہیں میں بننڈڈی ہوئی چھان ستن سالن جی ہوئی اکیوز جے کو ہو جے کو کرمنل ہو انہیں کے ماں جہتاں پاسی دیاری ہوئی پبلک میں دیاری ہوئی انہیں جو سبب ناظرین تاں کے بودھائیاں اکڑا تاکیوز جے کین انہیں کے تاں سزا جیسی تاں اندین دو بیان میں بیا جے کیڑا وحشی زہنیت رکھن تاں انہیں میں خوف پیدا نہ تھی جنہیں تاں جے لوگ خان تاں جے کوٹن خان مانون کے خوف ہی نہ ہوں دو انہیں دسنا تھی ایمپلیمنٹ ہندا ہی کون درہ سال ہندا بارہ سال ہندا کیسی بندھی ہندا کہ پریشور آئیس کندا سین تو رانا صاحب جی گالوانگ ہے مائٹ کیس واپس بٹھی بٹھندا تو انہیں کرے اکیوز جے کو ہے وہ کونفیڈنٹ ہے آسان جے جے کہ اوے مانون جے تکلیف میں ہیں روکھن میں ہیں اوے پریشور آئیس تھی انتا پہن انہیں سا اولیڈی اکڑوز جاتیوں تھے انتیوں اے متھاں ہماری جکو سمات جو روئی ہوئے جے کہ لوگ جا ادارہ ان انہیں جو روئی ہوئے ہیں کوٹس جو روئی ہوئے وہ اب مائیوس کون ہے وہ اب انہیں کے پوئیتے دکھے تو ماروی کام پوچھنے ماروی ہی جکو کیس ہے انہیں جے حوالے سا تاں چاہا 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 تھا ڈرائیور ہے رانا صاحب چاہے ہو کوئی اون لائن اپلیکیشن جو اگر اون لائن اپلیکیشن جو ڈرائیور زی انہیں ترہاں جے کیسز میں ملوو سوندہ تاہاں سوچو نی ہی ڈا تسانی نیانی ہو کوئی آفیسز کیون ان یونیورسٹیز ونان تیو ان سو منی ادھر پلیسز ایسا جڑے وومن ایمپاورمنٹ جی گالتا کہیوں تسانی ای آئی گالتا کہیوں کہ نیانی تے بھروسو کہوں گانے وہاں باہر نکرے وہ پہنجو پیرنٹے بھی پہنجی سہی تعلیم جیس تائیں نہ پہنجی کمپلیٹ کن دی اگیاں ہو کتھے بہتر طریقے سا سرب نہ کرے سگن دی یہ جی کو سجو مرحل ہوا انہیں گھراں باہر نکرن جس سوا تر کم نہ لن دو آئی گھراں باہر تاہاں پبلک ٹرانسپورٹ ماں سر تاکے بودھایاں پوئن وی کی اصان اٹھکری کمپلین آئی کراچی ماں انہیں میں ہکڑو بھائی پبلک ٹرانسپورٹ میں اور تن کے حراس کن دو آئین اتھے عجیب کلچر آ ہر کو ویٹھو برداشت کرے ہر کو ویٹھو انہ جو حراس کرن بس انہ کے بٹرے کو جو چاہی چھرے آئین اگیاں ودھیویاں کہیں انہیں کمپلین آجتا ہی نہ کئی ہکڑی نیانی ہمت کرے اسان کے کمپلین کئی وہاں میڈیا میں تعلق رکھن دیا اتفاق سا ہونے جو پبلک ٹرانسپورٹ میں ونیڈ تھے جب انہیں ریپورٹ کئی انہیں اتھا معلومات کئی وئی تا سب نیچو یہ اتھا آدھی آ یہ اتھا ہر وقت تیتے اندو آ ہنے اسان جی سوسائٹی what they are doing اگر کوئی نیانی حراستی تھے تا نیانی تے در بندتا تھی ونن گھرن جا لیکن وہ حراسر اتھے جو اتھے بیچھو می نیانی کے حراست کرن لے تیار ودیک ہمت سا and I am telling you یہ جی کے ریپسٹ ہونے یہ حراسر ہی ریپسٹ تھی نائن کنورٹ ہونے میں تھی نائن سو جو پیری وہ حراس کرے کرے نیانی ان کے مجھو تو کوئی کچھ بگاڑے ہی نہ تو سکے پووے ریپ کرن تا ہی نائن تا اتھے جیس تہا ہی تہاں روٹ کاؤز کے جیس تہا ہی تہاں انیشیل جی کے یہ شیوں سوسائٹی میں تھیان تھیوں جیس تہاں چاہی سگو تا کہ ریپ کا ہکڑی گھٹ نوئیہ تا یوں نچم انہم کے ہرائسمنٹ گھٹ کا شہیا پت ریپ جی مقابلے میں یوں آ کہ وہ ہکڑی انیشیل سٹیج آ اگر تہاں انیشیل سٹیج تے پروپر کاروائی نہ کندہو پروپر اریسٹ نہ تھیندہ پروپر ہوئی سانڈے ایڈوکیٹ سہاب جی گال آئے کہ پروپر طریقے ساں انویسٹیکیشن نہ تھیندی جیس تہاں انہا جو کوئی بھی حل نہ نکرندو ماتا کہ تے یوں بھی بڑھائیں دی حالان کہ جڑیاں ساماتے تے کیسز ایندہ آہن تمام گھڑوں افسوس مکھے تھیندو آسا انہا تے ایڈو کم کنائیوں انہاں کے اریسٹ کرائیں نائیوں ایف آئی آروں کٹرائیں نائیوں بعد میں فیملی بدنامی جے ڈپ کا سوسائٹی جے پریشر کا ہوسوسوسائٹی یو این می سوسائٹی جی کے مانوں اساں کے یہ ڈسی رہا ہے وہ سب سوسائٹی ہیں اصلا سب چھو وکٹم ہیں انہیں ہی فیملی کے طور مجبور اصلا بڑنامی جو خوف ہے بدنامی جو خوف عزت جو خوف یہ اصلا سالہ پاتا ہے پرپر سوسائٹی جی کی موشرو نیانی تے درہ بند تو کرے انہاں بے کسور تے جی جو کو کسور نہ آئے ہراس تھیا وہ موشرو انہیں فیملی کے پریشورائیز تو کرے اتنے تہاں کے مکھیں آئیں ہر مانشٹرے میں رہندر ہر ماہوں کے پہنچی ذمہ داری سمجھنکہ پے کہ غلط کے غلط چاؤ جے کو غلط نہ ہے انہ کے ہر برو پریشور ڈائی آہ کوری عزت بچائیں جو کوئی فائد ہوگو نے بلکل آسان کے سی تاں یہ لاشو پانجے بارن جو کھندہ رندہ سی رانہ صاحب کا پوچھنا رانہ صاحب آپ بھی بات کر رہے تھے کس طرح سے اس کو ڈیل کرنا چاہیے یہ جو ڈر اس کی راہ میں ہمیں توچنا پڑے گا کون سی پولٹیکل اکنومک فورسز ہیں جو رکاوٹ ہیں جی پھر ہم یہ بار بار یہ بات کر چکے ہیں کہ آپ کی کمزور ترین سیاسی برتیوں پر پروسیکوشن بیس کرتی ہے جن کے ہاتھ میں کوئی فائل بھی نہیں ہوتی خالی ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کیس کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی ناکست تفتیش ہے اور اس میں بھی سینورٹی کے جو ایشوز ہیں کہ ابھی جو ساحل میں یا دن تھانوں میں تائناتیاں ہوئی تو آپ کو حیرت ہو ہی کہ وہ دو ہزار بیس میں بندہ کوٹس کر رہا ہے اس کے نیچے دو ہزار نو والے انسپیکٹر انویسٹیکشن کام کر رہا ہے اس پہ بات کرتے ہیں رہا صاحب ایک کال ہی ہمارے بات کرتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں اس کو کنٹینیو کرتے ہیں ایک کال ہمارے ساتھ ہے ناظرین کے بدانات اس سپی ساؤت زاہدہ پر بھی نسس اگر موجود ہیں جکو ہی کیس ڈسن پیو جکا انویسٹیکشن ان کےس سیاں حوالے سکن پیو اسلام علیکم زاہدہ کیے زاہدہ ٹھیک ہے تھا ہاں زاہدہ یوں کال جی کو انفورچنیٹ جکا ہی انسیڈنٹ ہوئے انہیں جہاں حوالے سا پچھن چائیں دستا ہاں کھاں تو چھا یوں انسیڈنٹ ہے کی ریپورٹ ہوئے ہیں چھا آپ ڈیٹ ہے انہیں جی ٹریوی تاریخ تھے ساں کے انفرمیشن میڈی انہوں کو پو انہیں جی میڈی ایف آئی آر لوج کئی مادر جکا وکٹم جی مادر ہوئے انہیں جی کمپلین کو جی میں فردر جی نے ایساں انسیڈنٹ بھی کسی کی پوٹوزیس سے پوٹا کی تو انہوں نے ایساں کنفرم کی تاریخ پیدنیٹ کرے اور انہوں نے مکام سے کھڑی اور انہوں نے بین اکیوز چکو انہوں نے جاتی ہے نشانوں تھا ہے انہوں کو انہوں نے واپس انہوں نے پلیس سے چھدے گیا یہ پاندوی مددکان کا ایک چکا ہے اور ریس کیو کرے آؤں انہوں نے فیملی وقت پوٹیس انہوں نے فیملی بھی کھوائی نکھ ایک میڈیکل ٹیٹمنٹ لائے ہسپیٹل دروانوں کے ایہاں کھا ہی ایپ آئی آر جرس تھا نکھ اپو انویسٹیشن جو برلو ساکت کیوں انہوں نے جیترہ دی این یا سیمپل جو جان یا کیمیکل ٹیسٹیں ہو جی جی کا ہے کیمیکل لیبارٹری سے گوانا کئی پولیس ٹیسٹیں پہ ساں دارک کونٹیکٹ نہ آیا سیں انہوں نے کھو کل ویتن ٹھٹی ایٹ آرز اساں مین جی کے بھئی ملزم ہوا مدکہ جی ملزم انہوں نے فیرائز کرے بات ہو انشاءاللہ انہوں نے جی جی کا تب تیشہ اور دی اچھ پی رینک آفیسر پاہ پانا کری رہ جائے انہوں نے کھو سانچور کندہ سن تجھے پو میکسیم امیابدن جی کالیکشن اور چین آف سنکاری ریمائمتین اور انہوں نے کھو الاوہ بھی اس آمت سے جی کے جی کے ایوڈنس ریکارڈ تھا انہوں نے پروپر ریکارڈ کیوں انہوں نے انہوں نے انہوں نے پیس پیٹرو شرونگ تھا انہوں نے ملزمان چھے ایک لی ایڈی سازہ جی کا اسانے جی کا کانون انہوں نے کیسے لاؤس چیلن انہوں نے مطابق انہوں کے چت سر سخت اچھے پڑی سازہ دیا جی آپ تینکیو زائدہ پچھندس تو ننڈری جی کنڈیشن تاہاں رٹھیے ہوا کیا ہے ہانے جی بلکل اسٹاٹ میں جی کنڈیشن ہوئی ایس پر پولیس سرجن ویس لوگ سے میڈیکل وومن میڈیکل لیگل آفیسر جی نے انہوں سے پر ایکزامن کیوں تا انہوں سے کنڈیشن جیتا ہے وہاں تاہی خراب کنڈیشن ہوئی الحمدللہ آئی میکتا فیمیلی یسٹر دے اور انہوں کو پیرا ہوں بھی تاہاں نے ننڈری بھی کوئی سٹیبل ہوا کانشیس ہاں اور انہوں کی فردر جی کا ہے ٹیسمنٹ لائے ہوا ہلے پہی بات چیز سٹیبل اور انہوں نے ہر پوپر سینسے ناو تینکیو سو مچ زائدہ تینکیو تاہاں سا سا جڑیا ہے ایساں کے جانڈیناو کیس چے بارے میں تینکیو سو مچ ہے ایم سو گلیڈ تاہاں انہیں کے لک آفٹر کرے رہے آئے ہو اماں چاہے ہاں تی تو واقعی میں آسان جا کے قانونی ادارہ انہوں نے ایترہ سٹرونگ تھی جو ہڑا کیس بیہر نتیان جی رانا صاحب مانزر کے ساتھ آپ کی بات نہیں بلکل صحیح آپ نے لیا اچھا ہے زائدہ نے بتایا بھی لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہم یہ چیزیں جب تک انسٹیٹوشن ٹھیک نہیں کریں گے ہمارے ہاں کچھ ادارے ایسے ہیں جو اکاؤنٹو بیلٹی سے بالات آ رہے جیسے جوڈیشری ہے آپ کی پروسیکوشن ہے پولیس ہے آپ کا میڈیکل لیگل سسٹم ہے آپ کی کیمیکل اگزامینر کی لیب کی آپ حالت دیکھ لیں گی نا ڈسٹ کی اور چیزوں کی تو آپ پرشان ہو جائے گی یہ کون سا کیمیکل ہے اور ہر ریپورٹ کو پڑھیں گے اس میں لکھا گا تو فارمالین کونٹیٹی نوٹ اپروپیریٹ اس کا مطلب ہے کہ تمام چیزیں آپ کے پیسے پہ کمیشن پہ سرکاری وکیل کورٹ سٹاف آپ کا ہر چیز اگر پیسے پہ چل رہی ہے اور آپ کی ویلیوز ہی ختم ہو گئی ہیں پوری کوئی ویلیو نہیں ہے سوسائیٹی کی تو سوسائیٹی پھر آٹو پائلٹ پہ چل رہی ہے اور آٹو پائلٹ پہ پھر کسی کی کونٹو بیلٹی نہیں ہوتی کہ یہ اتنے سارے کیسیز نون پروسیکوشن پہ کیوں اڑ جاتے ہیں اتنے سارے کیسیز میں یہ بلا وجہ کی ڈیلے کی ہوتا ہے مطلب چار چار بار آپ کو دھوکہ دے دیں گے اللہ تعالیٰ کو کیسے دھوکہ دیں گے اور جو پوائٹمنٹ پولٹیکل ہوں گی وہ کبھی بھی آپ کو وہ فوق نہیں دے سکتی آپ دیکھیں 39 دیز میں میری فیلوشپ تھی مرڈل ٹرائل ہو سکتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ 365 بھی 374 بھی 376 بھی ان چیزوں میں سالوں لگ جاتے ہیں تو پھر کوئی بھی ذمہ داری نہیں لے گا ہر ایک بندہ دوسرے پہ شفٹ کرے گا تو پھر سوسائٹی میں جب تک ایم آئی ٹی جیسے ڈمی دارے آپ کے یہ جب تک کاسمیٹک انسٹیٹوشن سے آپ نکلیں گے پھر آپ سوسائٹی میں ڈلیور کر پائیں گے چائل پروٹیکشن آتھارٹی اب تک اپنے چائل پروٹیکشن آفیسر نے 11 سال میں ہائر کر پائی انٹی بیگری لاؤ ہم نے ڈرافٹ کر کے میں نے دی آئی جی جاوید اکبر ریاض صاحب تھے بار کے پریزیڈنٹ تشپاک ہم سب دوں نے ڈرافٹ کر کے ام پی اے کو رابیہ کو پی ٹی آئی کو دیا اور اس کو بیل کو پرائیوٹ میمبر کو نہ پیش کر سکے سیمبلی میں پیٹمیز کے آپ سیریس نہیں ہیں کیونکہ بچوں کو ووٹ نہیں ہوتے اس لیے پولٹیکل انٹیٹی بچوں کے ساتھ سیریس نہیں ہے اگر یہی کسی ووٹر کا حلقہ ہوتا اور وہاں ہونے لیجسلیشن کرنی ہوتی تو بہت تیزی سے لیجسلیشن کرتے بلکل اور پھر جب لیجسلیشن کر لیتے ہیں جس کے فورٹی فائیو ڈیز میں آپ کو رولز بنانے ہیں تو آپ بتائیں دو سفے رولز کے بنانے میں سالوں لگ جاتے ہیں سالوں لگ جاتے ہیں اور جو کرپشن کوٹ سٹاف کے اندر ہے اور جو کوٹوں میں کرپشن ہے اس سے زیادہ کرپشن شاید کسی انسٹیوشن میں اور میں یہ بھی ایٹ کرنا چاہوں گے کیپسٹی بلکل بھی نہیں ہے کچھ سال پہلے ایگیس ایم نوٹ رونگ زارہ منگی نام تھا بچی کا خیرپور میں ریپ ہوا تھا اس کی بوری بن لاش ملی تھی آپ یقین کریں ڈاکٹرز کی نا اہلی نے یہ ریپورٹ دکھائی تھی کہ اس کے ساتھ ریپ نہیں ہوا اور اس کے بعد اس کو دوبارہ چیلنج کیا گیا تھا کوٹ میں اور ان ڈاکٹرز لیڈی ڈاکٹرز کی اوپر کاروائی کی گئی تھی اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ لیک آف ویل بھی ہے کیپسٹی کی بھی کمی ہے اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جب چیزیں یہاں تو کراچی ہے چلیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز ہمیں بہتر اور صحیح ریپورٹ دیں گے جنہیں اندرونے اسا علاقن میں گوٹھن میں سونتا ایڈا باقیا تھے انتہ اتھے کا کمپیٹیٹیو ٹیم کو نے کوئی ایڈا مانوں کو نے کو ریپ وکٹم دادو ماں ٹری ٹری چار چار پنجھے پنجھے کلاک سفر کرے شہر اچھے تو تاں سوچوں انہیں کی میڈیکل جی کی فرسٹ ایڈا وہاں نتھی ملے یعنی انہیں جی تکلیف میں مزید اضافہ اسان جا لیک آف رسورسز نون سیریس نس تکن چھا کسور چھائے انہیں جو مکہ سمجھ میں نہیں دوا پیری بوڈ کا انہیں جی سجا گھرہ لیا ویا سب ڈیمیج تھے حکومت جی نا اہلی انہیں کا پوچھری ایسا اگیاں چونتا تھا مطلب آئیو بڈھائیو ایڈا فنس ملے آئیں لیکنی بات ہے ہم نے جوڈیشل اکیڈیم میں تریننگ کرا رہے ہیں جنڈر اکویٹی پرکرام پاکستان میں ریجم میں سکسر بلایا ہے ایڈا فنس ملے آئیں لیکن 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 سب لوگ تماشاں دیکھ رہے ہیں کیا مجیسٹیٹ میں اتنی ہمت ایک سڈیم ہوتا تھا سینر ڈیسٹک مجیسٹیٹ سڈیم کچھ کو کھڑا نہیں ہم دیتا تھا بچے اور عورت کے کیس میں ایک پورا کوٹ بھرا ہوتا ہے لوگ تماشاں دیکھ رہے ہیں ہوتنگ کر رہے ہیں اس محول میں وہ ماں کیا انصاف لے پائے گی اور ہمارے پاس تو ویسے ہی اتنا عجیب ہے معذرت کے ساتھ میں سیس پہ تو سر کے ویو سے تھوڑا ڈیفر کروں گا کہ نہ ہی کوٹ میں کوئی اس طرح سسٹم ہوتا ہے یہ جو آپ نے دیگر باتیں کی بڑی زبردست ہیں کہ پروسیکوشن میں یہ ہے کوٹ سٹاف میں جو ہے نا وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر کوٹ کا ڈیکورم آج بھی مینٹین ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ کوئی ہوتنگ کرے اور کوٹ میجسٹریٹ چھپ کرے اور وہ ان کی کوٹ میں کیونکہ یہ عدالت جو ہوتی ہے نا یہ اوپن کوٹ ہوتا ہے کہ ایون کی یو کین سیڈ شی کین سیڈ شی کین اپیئر ہر کوئی جو ہے نا وہ پروسیڈنگس دیکھ سکتا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ لیکن کیمرا لیکن کیمرا ایس اوپی یو این کنونشن فور ڈا رائٹ آف چائل کے اگر آپ پڑھیں تو اس کے ایس اوپی کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ جب جیوینیل جسٹس سسٹم ایکٹ ڈو تھاڈانڈ ایٹین میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جب بچے کا اسی طرح مومن پروٹیکشن ایکٹ میں خاتون کا کیس چلے گا تو آپ نے اس کو کانفیڈنشیلیٹی میں اس کی شناخت پریٹ کیسے کرانی ہے ہر چیز اس میں پولیس آرڈر دوازہرہ کیس میں ایک مرد چائل پروٹیکشن افیسر مرد چائل پروٹیکشن افیسر ہاتھ پکڑ کے دوازہرہ کا کورٹ میں لائے دیکھیں یہاں پر جو سب سے بڑی ہمیں شکایت ہے وہ مسئلہ ہی یہ ہے کہ جب کسی عورت کے ساتھ بچی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو اس کو میل آئیوز کیوں نہیں کر رہے ہیں میل چائل پروٹیکشن افیسر کیوں آرہے ہیں یہاں پر ہمارے پاس کم پیٹنگ فیمیل کم ہے کم ہے ہمارے پاس افیسر موجود ہیں مطلب مجھے بات بہت خوشی ہو رہی ہے کہ زائدہ ہم سے بینگا فیمیل آفیسر بات کر رہی ہے ہمیں خوشی ہو رہی ہے لیکن میجورٹی جو لیڈرشپ رول میں ہوتے ہیں انویسٹیکیشن آفیسر ہوتے ہیں وہ میل ہوتے ہیں اور کیس خراب ہونے کا ریزن یہ بھی ہوتا ہے پروپر سنسٹائز نہ ہونا کیپسٹی نہ ہونا سیریسنس نہ ہونا اس کے ساتھ پھر آپ کا جو جنڈر ڈیفرنس ہوتا ہے وہ چیز نہیں لے کر آتا کیس میں کہ وہ سمجھ پائیں کہ ان کی تکلیف کیا ہوگی وہ بس اوپری کاروائی کر کے اس کو چھوڑ دینے کے قائل ہوتے ہیں یہاں پر یہ جو بات ہو رہی ہے کہ کورٹس میں یہ بلکل آپشن ہمارا قانون دیتا ہے کہ جو خاتون نہیں سامنے آنا چاہتی ہیں ان کو پروپر وے میں الگ سے وہ گواہی دے سکتی ہے لیکن لیک آف آورنس کی وجہ سے اور اکثر وکلا حضرات بھی پروپر گائیڈنس نہیں دیتے ہیں ان کیسز میں کلائنٹس کو تو پھر ان کو اس طرح سب کے سامنے آنا پڑتا ہے یہ آپشن موجود ہے تو یہاں پر وہی ہم بات کریں گے جیسے پولیس میں ہمارے پاس سینسٹائز لوگ نہیں ہیں سیوال سوسائٹی میں سینسٹائز لوگ نہیں ہیں اسی طرح ہمیں بہت سارے لائیرز بھی ایسے نظر آتے ہیں جو کہ پروپر طریقے سے وہ چیز نہیں پرووائیڈ کر پاتے جو ان کی رسپونسبلیٹی ہوتی ہے تو یہاں پر جو مین مسئلہ ہے وہ سینسٹائزیزیشن کا ہے سوسائٹی میں آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے شاہد سے بھی پوچھوں گی شاہد کئی عام انسان تریننگ میں ہوں جیسے ٹریننگ میں ہوں کہ چاہے ہندوز تہاں تہاں زمینی خدا تہاں اللہ امتھے انصاف تو لے مانوں کے حیث نائب اللہ ایتا ہوں زمینی خدا ماندر ساں ساں تہاں کے انصاف کرنے تہاں ماتھے اللہ کا انصاف گھرے ہیں تو آہیٹ تاہاں کا انصاف گھرے ہیں تو آئے اگری ناربل آسان جی پروسیڈنگ ستے بھی تاہاں ڈسندہ ہوتا ہے چونہ ہوتا ہے ساہی ماتھے اللہ آہیٹ تاہاں ہے تو انہیں جے کرے عدالتوں میں جو کوئا آسان وقتے سسٹم آہنا میں کوئی شک نہ ہے تاہاں ہانے جی جے کا ریپورٹ آئی تاہاں کوئی ابو ون ہنڈریڈ جو کہاں آسان انصاف لینے میں اتروں فیل تھی آئی جو ایک سو ٹریوئی ہیں سم ٹھنگ نمبر تو یا سی تاہی ایو اصان وقتے بلکل ہکڑو آئے جے میں ماں سمجھن دوں تاہاں حکومت جی بھی ہکڑی ذمہ داری ہے پلس میں اصان جی جو ڈی شریعہ جی بھی ہکڑی آئے تاہاں واسان جی سندھ میں ٹوٹلی آپ کی تو سر وہ ہوگی ڈی تین تھاؤزن ڈسٹک ویسٹ میں جو ہے نا وہ پینڈینسی ہے تو آپ کی ہر ڈسٹک میں اتنی ہے اور آنتی کنٹری آپ کے پاس کیا ہے ابھی تھرٹی ججز ہمارے پاس ہندھ ہائے کورٹ پہ ہیں اس ٹائم جو کام کریں دستو ہیں ہی نہیں تو بھائی آپ نے جوڈیشل کمیشن میں آپ دستو وہ اپائنٹ کراؤ جو آپ کی سٹرنگت ہے پوائنٹ نمبر ون یہ دوسرا کہ گورنمنٹ کو چاہیے سٹرنگت بڑھا ہے گلکل صحیح کہ بھائی آپ چالیس ججز ہیں آپ جا کے آہ کوٹ جو ہے نا وہ میرپور خاص میں ہائی کوٹ بنا دیں آپ جو ہے وہ آہ دیگر جگہوں پہ آپ دادو میں یا سیون میں کہیں پہ وہاں پہ آپ ہائی کوٹ بنا ہے آپ کی ہیدر آباد سے لے کے لارکانہ تک کوئی بیچ میں ہائی کوٹ نہیں ہے جو بھی کوئی سیون کا دادو کا میہر کا ہوگا بندہ ان کو جانا پڑے گا ادھر پھر آپ دیکھیں سکھر میں ہائی کوٹ ہے اور لڑکانہ میں ہائی کوٹ ہے اور کشمور تک پھر جو ہے نا وہ ہائی کوٹ نہیں ہے تو آپ دیکھو نا لوگوں کو آپ کتنا سفر کر رہے ہیں ساڑھے آٹھ بجے آنے کے لیے سائننشل ونڈیشن نکلے گا تو ہائی گھنٹے میں وہاں پڑے گا ہائیر نہیں کر سکتے ٹریول ایکسمنسز وہ نہیں دے سکتے اگر اگر اٹموشنی پر دیکھیں ہم ہمیشہ کیا کرتے ہیں سہر صاحبہ ہم شکایت کرتے ہیں کہ یہ برا یہ برا یہ برا حل کی طرف کوئی نہیں جاتا کہ یار حل نکالے نا آج بس ہم بس اب ہم اب ہمیں بس ہو گئی ہے ہمیں یہ اب طاقت نہیں ہے حمد نہیں ہے کہ ہم بچیوں کے لاش اٹھائیں اب ہمیں طاقت اور حمد نہیں ہے کہ ہم دس دس سال پانچ پانچ سال اپنی بچی کی ہم زنا ہوئی ہوئی اور دیکھیں کہ وہ کس طرح اور وہ بھی اس طرح کے بھیڑی ہے جس طرح وہ بتایا گیا ہے کہ کوئی چھے چھے پانچ 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 بندوں نے ایک دس سال کی بچی کے ساتھ زیادتے کی تو اب اب ہمیں برداشت نہیں ہے اب ہمیں حل کی طرف جانا چاہیے حل کیا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ حل کیا ہے کہ ہم میں آج چلا کے یہاں چلا جاؤں گا آپ پروگرام کر لیں گی ماروی صاحبہ ہیدر آباد سے آکے جو ہے نا وہ ڈیجٹس دے دیں گی سر بھی جو ہے نا وہ اپنی وہ بتائیں گے کہ بھائی یہ یہ کرنا چاہیے اب یہ کرنا کس کو ہے اب یہ کرنا حکومت کو ہے ہم ہم شور کر رہے ہیں ہم چلا رہے ہیں ہم پروگرام کر رہے ہیں بھائی آپ کچھ تو کرو اور حکومت ہے کہ کرنے کا کوئی نام ہی نہیں لیتی ہے کہ آپ دیکھو نا اگر ہمارے پاس strength ہے لائک کہ زینب بل ہواست تو زینب کے بل میں آپ نے کیا کیا کہ within a period of seven days آپ نے conviction کر دی آپ نے conviction کی اپیل بھی ڈیسائیڈ ہو گئی اور پھر ہم کو سرائے موت ہو بھی گئی فاسی بھی ہو گئی اور وہ execute بھی ہو گئی اور یہاں پہ کیوں بھائی سنن میں کیوں رہ رہے ہیں ہر کیس میں یہ شاہ جیگل ٹھیک ہے تو ہر کیس کے یہی ڈیسنڈ کپے آئے ہر بار سہاں یہی انصاف تھے ہیں انکھا پے تو انہیں جو جکو اکیوز رہے انہیں کے ایٹ لیسٹ آسا فاسی آہ جی سزا جکا ہے ہوا جا رہے سگو اے حکومت کے بمائی اوہتھ بادی چندس تو پلیز آسا بیو کچھ بنا تھا گروہ آسا باہر جکن ان کے پروٹیکٹ کیوں ہی سب مانوں جکن یہ جکے گالیوں کن پی آئی ایک آم ننڈیوں گالیوں نہ ہیں یہ ایلہی سیریس ایلہی سیریس ایلہی سیریس یو ایشو ہے ہی بار سوبانے اتھن دا تکڑو سائکو مائنڈ سیٹ سا اتھن دا ہوسا جی زندگی انہیں ڈرومہ ماں آر بھی سیکنڈ کن دی نکری کون سکتا جی ناظرین بہ ہزار بس سو یارہ کیسز باران ساں ریپ اب ڈیکشن انہیں جے ابیوس جاہیں انہیں ماں ہک ہزار پنجھا کے کریمنل سے انہیں جھلیو ہوئے ہکڑو ادو ادو ریشو ہے ہکڑو تو وہ کیسز ہیں جے کہ اگیا اچھا نہیں کونتا منظر آمت ہے اچھا نہیں کونتا ہے وہ مانوں کنے خوف میں ان کانون کھاں کنے مانوں جے روئیے کھاں کریں مختلف شہن جے حوالے ساں آئے اچھا جو روئیوں کو انہیں میرا ڈو ایزا سوسائٹی نیگیٹیو رہن دو ہے تو وہ کیسزی طرف ویندہ ہی نائن ہے کچھ جو مانوں جے کہ ریپورٹ کیس کن تھا انہیں کے ادو ادتان اس وقت کریمنل جھلیا ونجن تھا ادو ادت جے کہ انہیں انہیں کے شاہد جی گالوانگرد زینب جے کیس میں جی جے کو ملجمو ان کے سزا ملی ہر کیس میں ہر بارسا یہ ہی انساف ٹھینڈ کھپے ایسا نے بار جے کہ انہیں ہر دی کلمہ انٹینی کے جرے کالز کئیوں ایسا جی ڈائریکٹر کالز کئیوں تو انہیں ٹائم تھے صرف یوں کیس ہو کلیفٹن میں ننڈڈی ہے ایتھن سالن جی جنسا زیادتی تھی ہے بہت متاثر ہے شکارپور جی ننڈڈی ہے تو مکھے بے تکلیف تھی سبنی کے ایساں کے ٹیم کے ایساں سبو جو ماں جنے آئی ہیں یہاں سیٹ ہے انہیں ٹائم موکہ خبر پہی ہے تو سانگھر میں کل ہکڑو بیوبو واقعوں تھے ہوئے اکڑو ننڈڈو نیانوں جے کوئے انہیں ساں ساگی ریت جے کوئے انہیں ساں زیادتی کرے انہیں کے کماند جے کو خیت ہے انہیں میں پھٹی کرے ہوئے ہیں اچھلائے ہوئے ہیں ان جو لاش کیسی تاہی یہ لاش ایسا کھندہ راندہ سی مو جو سوال ہی ہوئے حکومت کے بہتی کرے کم کرنوں پاندوں ہیں اساں کے بہتی کرے کم کرنوں پاندوں اساں کھیب پانچھو آواز جے کوئے انہیں کے بلند کرنوں پاندوں جڑے اساں غلط نہ ہوں جڑے اساں ٹیکس پہ کیوں تھا جڑے اساں پانچھے سنسیریٹی ساں سب شئیوں سب کم کریوں تھا اساں پانچھے بارن جے حوالے ساں چھو کمپرومائز کرے ویندائیں چھو اکسر مائٹ جے کین وہ چپ تھی وینائیں وہ کیسز واپس بٹھن دائیں کیسی تاہی یہ جہ کے انصاف لائے ایساں بادہ ہی نہ سیں ادارہ جے کین کمکون کندہ تو وہ سب نی کے یہ ریکویسٹ کندہ ستا ایکٹیف تھی ہوئے انہیں حوالے ساں بارن کے تحفظ ڈیاریو رانا صاحب جی گال صحیح ہے بار جے کین رانا صاحب آپ کی نظر میں بچے جو ہمارے ہیں ان کو کیسے تحفظ فرام کرنا چاہیے جی سب سے پہلے تو سہری جو آپ کام کر رہی ہے ایک عبادت کی طرح کام ہے کہ آج جو ہم پریونچن دے رہے ہیں کہ ماباب جو ہیں وہ تھوڑا سا کانشیسنس میں اپنا رکھیں اور جو خاص طور پر جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ بچوں کے لیے جس طرح کی ان کی امپیتھی کریں ان کی جگہ پر خود کو رکھ کے سوچیں جی وہ ان کو بتایا جائے بچوں کو لائف سکل زندگی گزارنے کے طریقے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی اجنبی آتا ہے کوئی آپ کو چیز دیتا ہے جس طرح آپ دیکھا ہے مزارات پر نیاز کے نام کے چیزیں دی جاتی ہیں کہ اس میں ایٹی ون کی گولیاں ہوتی ہیں وہ بچے کھاتے ہیں سو جاتے ہیں پھر ان کے ساتھ ابیوز ہوتا ہے تو دوسری چیز کہ آپ نے اپنی بچوں کا کمیونکیشن بہت بڑھانا ہے اور تیسرا ہے کہ اس کو آسان سادہ اور اس کو بہت زیادہ کوئی فائیف سر ہوتل کی ورکشاپ پالا نہیں بلکہ جتنے مزارات ہیں عقاق کے اندر آتے ہیں ستائیس ہزار کے جو ان کے اوپر آپ نے تیس دسٹرک کے اندر یہاں پہ پبلک سرویس میسیجز بھی دینے ہیں اور وہاں پہ پیرنٹس کانسلنگ سینٹر بنانے ہیں جیسے دنیا میں بنے ہوئے ہیں تو وہ اس سے بڑا فرق پڑے گا جب تک پیرنٹس کی کپیسٹی نہیں ہوگی اور جب تک سوسائیٹی میں نیبر ہوت ایک پروگرام نہیں ہوگا اور اس وقت تک آپ اپنے بچوں کو پریونشن سے بچا سکتے ہیں ان سب چیزوں پر ویسل بلوئنگ سے بچا سکتے ہیں بار بار اس پہ ہم نے بہت سارے آپ کو پتا ٹی وی چینل کے ساتھ کیمپین بھی کی اور اس کو کیا بھی مگر اس کو کنسسٹنسی سے کرنا پڑے گا یہ نہیں کہ کوئی آج واقعہ ہو گیا تو ہم نے کیا اور پھر ہم بھول گئے بھول گئے ہاں بلکہ تو یہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا یو این کنونشن فر ڈا رائٹ آف چائلڈ ہے اس کو سندھی میں اس کو سان زبان میں اس کو کلچرل کانٹیکس سے لے کے شاہ لطیب صاحب کا سچل ترمت کا اس کو کانٹیکس میں لے کے اس طرح سے چیزوں کو آپ کو لے کے آنا پڑے گا اور اپنے اندر جو تکبر ہے جو ہم لوگ انسٹیوشنز کے اندر خاص طورتے جو سٹیٹ ہیں وہ ختم کرنا پڑے گا آپ کو نیچے آ کے لیول پہ بچوں کی لحاظ سے بات کرنی ہوگی شاہ صاحب کی بڑی مشہور بیعت ہے کاتن کٹھے کے طرح کاتی کٹھے کے تو آپ کو جو چھوری ہے نا دل کے اندر آپ نے اکڑائے اس کو سبا کریں اور کسٹومائز چیزیں بنائیں اتنا بڑا ہمارے پر پاکسان ٹیلویجن ہے آپ کو ٹھائیس لاکھ کے ویل آپ کے گھروں میں جاتے ہیں لوگوں کے اس پر میسیج دیا جا سکتا ہے اگر ویل پاور ہو تو پیسے کی رسورسز کی ضرورت نہیں ہے بات ہے کروڑوں روپیہ انہی درباروں کے گلوں سے نکلتا ہے جہاں چائل پروٹیکشن سسٹم بنانے میں کیا آدھا گھنٹہ لگتا ہے تو یہ چیزیں آپ لنڈ کریں آپ جا کے دیکھیں اگر کسی کو دیکھنا بھی اسی ملک میں جو آخن کمیونٹی کے فلیٹس ہیں نیبر ہوتز ہیں ان کے وہاں پہ یہ سسٹم بنا ہوئے کوئی میں امریکہ کی بات نہیں کر رہا ہے تو اس چیزوں کو ریپلیکیٹ کریں اور سوسائیٹی میں ہم بہت سارے فضول پہ ابھی انسی او سری سے لے بہت ساری کمپین ہے تو آپ کی چائل پروٹیکشن کی کیوں نہیں کمپین کر سکتے بابی تہاں انہیں تے کم کئی ہوئے تہاں ارتون جا حوالے سنہیں ایک پروٹیکشن سیل تھائی ہوئے باران جا حوالے سنہیں سپیسیفکلی ٹھائن کھپے ارتون موشتری میں ہی باہر ماں سا اٹیش دون دوا تہاں وومن اینڈ ٹھائن پروٹیکشن سیل جو مطلب ہی ہوا آئی بہو ننڈھپینٹ جی جی کی شادی ہوں تھی نیوان تہاں اوئے باران میں شو مار تھے انتیوں اوئے اسان جی نیانی ہوں تہاں انہیں لائے باران کے ایساں عورت کا لگ نہ تھا کرے سگوں ہکری گال پی گال ماں رانا صاحب جی گال میں تھوڑ چھو ایٹ کرن چاہینام سہر اتتے کنسرن وکٹم جی لائے آہے اسان جو لیکن ماں ہکڑوں موشتری جی طرف کنسرن چھو کرن جی کوشش کنم کہ جی کو دادو میں ہکڑوں ٹرے سال جی ننڈھری نیانی سا ریپ کھے ہو اوئے اہنا سال جی نوجوان چھوکرے کھے ہو تہاں انہیں اتتے کنسرن ہی ہوا کہ وہ اہنا سال جو جی کو کرمنالہ وہ بھی تو مجھے پاکستان جو بار ہی آنے ہکڑوں بلکل ٹین ایج میں ونے پایو تہاں وہ بار انہیں بھی پہنے جو مستقبل تباہ کرے جیل انہیں ایج میں ونی کرے انہیں جو چھا فیوچر ہوں دو چھا ہوں ملک کے دین دو تہاں اتتے اصلا کہ یوں بھی سوچڑوں آئے کہ یہ کرمنال زن انہیں جے لائے پریونشن جے حوالے ساں بھی ایڑوں کو کرائیم کنتا تہاں ریہابلیٹیشن جے حوالے ساں بھی اگر انیشل سٹیج تے ہوا ہرائیسمنٹ آئے ایڑی شہیوں آن تہاں پروپر انہیں کی کاؤنسلنگ پروپر سیکلوجیکل سپورٹ ہے یہ شہیوں دنیو آن تاکہ وہ ٹرے چال سال کپ ہو یا پنج سال کپ ہو پنجی سزا پوڑی کرے نکرن تہاں یا ودھیک وڈا کو ریپس نہ تھی ونن تہاں یہ شہی بھی جسٹن جی ضرورت ہے بیو ماں گھڑی گھڑی ہر جاتے یا گرل ضرور منشن کرنیاں جیسٹن ہی نساب میں یہ شہیوں نہیں دیوں جیسٹن ہی سکول کالج یونیورسٹیز میں ماں پہنجو ٹائم سجو گزارے ہو آپ سب لوگوں نے اپنی یونیورسٹی کالج میں گئے کبھی ہمیں بتایا گیا تھا کہ چائلڈ ابیوز ہے کیا جب میں بچی تھی مجھے تو میری ماں باپ نے بتایا کیونکہ میں پڑھے لکھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی اگر نہیں ہوتی مجھے نہیں بتایا جاتا ڈرائیورز ہوتے ہیں گھروں میں نوکر ہوتے ہیں گھروں میں اپنے چاچے ماں میں انکل امیجیٹ ریلیشنشپ سے بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ روڈ پہ کوئی آپ کو کڈنیپ کر کے ریپ کر دے گھر کی چار دیواری کے اندر بھی بچے محفوظ نہیں ہیں چواند جو یوں ہی مطلب ہے کہ گھرن جی چار دیواری تھی سکولن جی تھی تہاں کی انیشیل سٹیج کا شروع کا وٹی بارن جی رساب میں شامل پرنو اسہ تازہ تھی 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 الگ سے اگر ہم کوئی کانسلنگ سینٹر پیرنٹس کے لیے بنائیں کیوں نہ سکولوں کو ہی پیرنٹس کا کانسلنگ سینٹر بنا دیا جائے ریسورسز بھی بچیں گے اور ایک ہی جگہ پر بچوں کے ساتھ ساتھ ماں باپ کو بھی یہ تعلیم دی جائے گی اگر یہ واقعہ تھی نہ آئیں تو ٹی وی چینل چینج کبھو ویندو آکے اسہ نا بارن ڈسی و تھن بارن جی ذہنم تے غلط اثر پہندو چاہدے ماں پانک گوڈ ٹچ بیڈ ٹچ جی ٹریننگز کرائیں چاہدے اسہ نا وومن پرٹیکشن سیل اپروچ کئے سکولن کے تا وڑا وڑا برینڈ اسہ نا اسہ نا کہ ضرورت نہ ہے سیشن جی تب تا سوچو کہ اٹھے جی بارہ پڑھن تا ہزارن تعداد میں ڈرائیور گھر سرونٹ سکول پیون سکول کہیں جگہتے ہوئے بار حریص تھی انتہ سیمسی جائز ضروری ہے بارن کی تعداد جی سیس تعداد نکندہ کی سوسائیٹی میں تھی رہو شاہد پاکستان کوٹ کوئے لوگ کوئے یا آئین کانون کتاب ہیں انہوں نے بارنجا والے سچھا لکھے انتہ مجرم انہوں کے کیڑیوں سزاؤں ہیں کیڑا کیڑا آئین اصلا بات ایک کیسیز ہونا ہیں ریپ کیسیز بارے میں کیسی بارے میں ڈسکرس کیوئے بارنجا کھوڑ شروع کھان 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 گارجن وارڈ کھان شروع دعای گارجن وارڈ کھان پی مار سپریشن میں کوئی سال جو بار کوئی شامحی نے جو بار وارڈ کوٹ میں ہی دعا مثال سٹھی رانہ صاحب نے کہا ہم کوٹ میں جاتے ہیں تو لوگ ہزاروں کے تعداد میں آتے ہیں مگر رانہ میں کنسرن ہوتا ہوں کہ بچے آتے ہیں ماروی صاحبہ نے بات کی بھئی ان کے ذہنوں میں کیا جائے گا کیا وہ سوچیں گے تو بچے آتے ہیں جب وہ ہتھکڑی سے دیکھتے ہیں کہ لوگ پڑے میں جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی ایک مجرم ہے ملزم ہے وہ ہتھکڑی تو آپ کے گھر میں کوئی اس طرح کوئی بچہ ہوگا اٹھارہ سال سے کم ایج کا تو وہ جو ایج کوئی 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 بچی کوئی بچی دیل کریں پھر چائل پروٹیکشن کوئی بھی اپلیکیشن دیتا ہے جیسے آپ کے آن شیلٹر ہومز ہے کہ آپ اٹھارہ سال سے بچی نے جا کے شادی کی ابھی جو آپ دعا زہرہ کا کیس دیکھ رہی ہے کہ دعا زہرہ وہ اٹھارہ سال سے کم میں تھی تو وہ جب یہاں سے والدین سے بھی گئی پھر وہاں پہ چلی گئی تو وہاں اپنے ہزبن سے بھی سیپریشن ہوئی تو اب وہ کہاں جائے تو پھر ان کو شیلٹر ہوم میں جو ہے نا وہ جگہ ملتی ہے شفٹ کیا جاتا ہے اور وہاں پہ گورنمنٹ کی لوک آفٹر ہوتا ہے تو یہ چائل کے لیے ہمارے ہاں کوٹس کے سسٹم ہے سزا کتری ہے شاہد باہر سائیں زیادتی تھی تھی کرمینل جھلے آئیں رانا صاحب کیلے پاکستان نائنٹی سوٹی سوٹی آزاد تو آزاد آزاد مرح مرح چاہی مرح سوٹی آزاد آزاد میں مزاروں نے ہورنا اپنی چھویے یو کیاری تک گھر میں معنی نہ مل دی کو بکیوں ہون دو تو کوپاں جی گھلی ماں بارک نے اکھنی میندی تا کھر ایچوں تا وقت تا وقت تا بیٹھا ہے تا 376 جو قرد ہے وہ پی پی سی اتا ہے تو انہوں نے لائف ایمپریزمنٹ سے زائے انہوں نے جے کرنے کوئی بھی انہوں نے کوئی بھی آیا ہے تو ہاں جو بری انہوں نے یہ آیا ہے تا کھر ہوری کوئی لیمپریزمنٹ صرف 35 ملن ہے اس میں حمد بھی اس لئے ملن ہے حمد عافظ سنوارا ہے لئے zijn نہیں پرنچا آتے ہیں یہ لئے بھی طرف 25 ملن ہے وہ بھی طرف ایسا ہے کہ ملن ہوتے ہوتے ہیں ملن ہوتے ہیں ایک پرازد طرف کرم کیوں ہوتے ہیں کہ ماں بھی وہ جام ہو یہ تھا سوالو شائع ہے اس کے ساتھ بچے نینٹی پرسنٹ کے سے زیادہ ہیں جو بھارک سیکشول عبیوس کرے جو ایک تک نشوہ ہو وہ ملن ہے تو ایسا ہی ہے رنگا صاحب کے پرسنٹیج جو ہے وہ آپ کو زیادہ پتا ہوگی تو یہاں ہمارے ہوتا کیا ہے کہ نائنٹی پرسنٹ ان کو ختم کیا جاتا ہے کیلئے سے ایویڈنسی نہ بچے تو پھر وہ ریڈ ویچ سیکشن آ جاتا ہے 302 مردر ویڈ ریپ تو اس کے لیے جو ہے نا وہ دیتھ پینلٹی ہے اگر آپ کو وہ ہو جائے تو اور پھر جیسے کہ زینب کیس میں ہوا تھا تو مجھے یاد پڑھا ہے if i'm not wrong کہ he was hanged for he was ordered to be hanged for six times کہ six count میں ان کو hang کیا جائے جیسے مشرف کو سزائی تھی treason میں کہ ان کو جو ہے نا وہ لٹکایا جائے دو مرتبہ تین مرتبہ تو اسی طریقے سے یہاں ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو ایک دفعہ ایک life imprisonment میں اگر کوئی دو تین قتل ہوتے ہیں تو جن کی death penalty ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ اس count میں بھی ایک دفعہ بھی کر لو دوسری مرتبہ بھی کر لو تیسری مرتبہ بھی کر لو تو یہ جو ہے نا وہ ان کی آہ سزائیں جو ہے نا ہمارے قانون میں لکھی ہیں پھر اگر آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے قانونیں اگر ہم ریپ سے ہٹ جاتے ہیں تو ہمارے ہاں 302 جو ہے وہ کندیل بلوچ کا جو کیس تھا وہ 302 میں آ جاتا ہے آنو کیلنگ میں پھر آپ کمپرومائز جو ہے کو اللہ میں دیا گیا ہے کہ آپ آپ کمپرومائز کر لیں 345 6 کی اور 2 کی اپلیکیشن دے کے پھر آپ آزاد ہو جائیں کیونکہ یہ کانون ہے ہماری شریعت بھی بڑی سلیکٹیو ہے کہ فیڈل شریعت کوٹ کا جو سوٹ کے بارے میں فیصلہ ہے کزف کے پارے میں جھوٹا بیان دینے پہ اس اسلام پہ نہیں چلیا جو اپنے مطلب کی چیز ہے کمپاؤنڈیبل جو ہے اس کے اوپر ہم نے جو ہے جو ہے وہ کمپاؤنڈیبل جو ہے اس کے اوپر ہم نے جو ہے وہ چیزوں کو لے کے چلے ہیں ورنہ تو جتنی 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 پانچ سو چھ بھی کی ایف آئی آ رہے ہوں تین سو تریپن ہوں سب کو اسی کوڑے لگ رہے ہوں جو کٹنے والے سیچوز ہیں یہ دیکھیں آدھا اسلام اور آدھا ویسٹ اگر لے کے چلیں گے تو سوسائٹی میں کبھی بھی وہ کنفرمیٹی نہیں آئے گی جس کو آپ نے اچھا اسلام صرف خواتین بچوں خواجہ سراؤں اور مازور افراد کو دبانے کے لئے استعمال ہوتا ہے وہ کبھی اس لئے استعمال نہیں ہوتا جہاں لوگوں کی ویلیوز کو ڈگنیٹی بھی انصاف کی بات نہیں ہوتی اور سیر دھائی ہزار کا کورٹ سٹاف ہے جو سٹی کورٹ میں اس میں دیکھیں کنی چونی دو تین فیمیل ہوں گی اور دھائی ہزار کے کورٹ سٹاف کے لئے کوئی جوڈیشل اکیڈمی میں ٹریننگ پروگرام نہیں ہے تو جب جس نے فائل لکے جانی ہے جس نے نوٹس کال کرنے ہیں جس نے آواز لگانی ہے جب وہی سینسٹائز نہیں ہوگا تو اوپر جو بچارہ جج بیٹھا ہے جس کے پاس پچاس ڈیٹ سو تین سو پانٹ سو فائلیں پڑی ہوئی ہیں وہ کیا میسیج کنیوے ہوگا اور ہمارے پاس کیا بار روم میں کمیٹی روموں کی کمی ہیں کیا ڈی آئی جی آفیس میں دیکھا ہے مہاروین ہمیں پورے پاکستان میں ہم ٹیول کرتے ہیں چھتال تک تو کیا ہمارے پاس مائک ساؤنڈ لیکن ویل پاور نہیں ہے ہم اس کو پیورٹی نہیں دیں گے ہاں اگر کوئی ایسا چیز ہوگی آپ نے دیکھا ہے کوئی بہت بڑی فیملی کے ساتھ کوئی انسیجنٹ ہو جائے تو اس کے لیے پھر ہمارے تمام انسیٹوشن جو ہیں وہ حرکت میں آتے ہیں اور آپ کو ٹونٹی فور آور میں ریزلٹ دے دیں دوسری یہ بھی چیز ہے کہ لوگ آواز بلند کرنے کے لیے بھی بہت کتر آتے ہیں نا اگر وہ کریں گے وہ اپنے بچوں کے لیے انصاف کے لیے آگے آئیں گے بات کریں گے اس کو پرسیو کریں گے کہ اس کو تب ہی سب چیزیں ہو سکتی ہیں سرسورسز بھی چاہیے کیسز کو پرسیو کرنے کے لیے آپ کو بل پاور چاہیے آپ کو ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے نا وہ آسان نہیں ہے جانے وہ آسان ہی کونے تاہاں کے جسٹس کھپے تاہاں یقین کہ وہ اللہ ہے کتریوں فیملیز ان ایوین ماں کورتو لین بلوچ جو اتے ہیں مرسال دین چاہیے نام ڈومیسٹک وائیلنس وائیلنس وہ انیہ تائیں حلے پہ کوٹن میں تاہیے چاہیے جو مقصد آئے کہ فیملی تمام گھنی کڑی تاہاں ٹرومٹائز ہوئی لیا وہ فائننشل ان کے رسورسز جی ضرورت تھا بھی وہ تمام ڈگو پروسیجر آ یعنی تاہاں کے ہمت جی ضرورت تھا کرج جی ضرورت تھا کہ تمہاں اگر ثابت قدم تھی بیٹھا ہوں دا تھا انصاف ملے بھی تو ملے تو لیکن مشکلہ وقت لگے تو ایسا ہیتے دیسوں تھا کہ جی کو پینلسٹ بھی آگال کہیا کہ فلوزن ماں یوں محسوس کرنی ہے کہ اسیمبلیز میں لاؤس ٹھہن پایا انہیں جو شاید مائنسیٹ آئیں لائف اسٹائلہ وہ شاید تمام گھنوں لیوشا انہیں کے خبر کونے کے ہکڑوں غریب مانوں جہیں وٹ رکشا کے دیان جو کرائیو بھی نہ ہوں دو آ جدھیں انہ سا یہ مسلو پیش اچھے تو تو وہ کیا انہ کے اگتے ودھان دو اتے شاید انہ کے یہ سمجھ میں نہ تھی اچھے گا کہ ہکڑی عورت پہنجے ہی مرسٹے خلاف ایف آئی آر کٹ رائے واپس گھر کیا موٹی سا گھنڈی انہ جے تو یہ ایڈیو باریک لائنز ان جنان کے سمجھن رسرچ کرن انہ جے مطابق لاؤ سزاؤں انہیں فائنز آئین جی ضرورتا جو جیس تا ہی لوگ کے آسان نہ کرنا سی ایکسیسیبیلٹی انہ جی ہر ماں ہوتا ہی نہ پو جن دی جیس تا ہی یہ پروبلمز کمپلیکس ایشوز اندہ سوسائیٹی رہن دا انہیں کمپلیکس ایشوز سر بھی ڈونٹ نو کہ آسان جی اللہ صاحب یہ سب نہیں کے محفوظ رکھے لیکن کچھ خبر نہ آئے کہ یہ ایشوز یہ پھری کرے کنے آسان جی دروازن تے پو جی ونیا چاہے باہن ہے انجسٹس اینیویر is a threat to justice everywhere آہے اتنے threat وہ اچھی سگے تو کہیں وڈ بھی پھری کرے ایسا کہ آواز اتھان جو یہ مقصد ہے کہ ایسا سوسائیٹی کے پہنجے گھرن کے محفوظ کرنے چاہیے ہوتا اچھا انسیڈنٹ کا وضیق جی کو بھیانک شہن وہ سماج جروعی ہوئی ہوئے ایسا انہوں کے نورمال لائز کرنے ہونا کرے سب سے بڑی یہ چیز ہے سب سے بڑی یہ چیز ہے کہ لوگ اس طرح ہمار بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہی قصوروار ہے اچھا جملے کے استعمال ایسے کرتے ہیں کہ آپ نے میں نے ایک سٹیڈی کی بہار بائی ہوئے بہار کے دکٹر کو پوچھتے ہیں what can I do for you یہاں ہم پوچھتے ہیں آپ کارڈیو میں کسی پیشنٹ کو لے کے کہیں بھی چلے جائیں آپ کو کیا تکلیف ہے تو یہ اٹریبوشن جو ہوتا ہے اچھا اس کے بات پھر آپ کے ایچ آئر کو نہ ہونا یعنی ویٹنس پروٹیکشن ایکٹ ہے اس میں کوئی ویٹنس پروٹیکشن کے تینوں میکنیزم نہیں ہیں کبھی آج تک کسی چیو جیسیس نے نوٹس نہیں لیا پھر ڈومیسٹک وائلنس ہے کوئی وومن پروٹیکشن افیسر ایک بھی نہیں ہائے اچھا یہ چینج ہوئے نا ہم لاسکتے ہیں ہم لاسکتے ہیں اختتام کا ٹائم بھی ہو گیا ہے شاہد کے دو ماہ چندس تو شاہد یہ چینج تاہاں آنیدہ ماروی تاہاں آنیدہ رہا سب آپ لائیں گے میل آنگی ہم سب ملکے یہ چینج لائیں گے شاہد چھا چند رائک تھو تاہم تے پروگرام جی ماہ آخر میں چوندوم تاہاں پانچے بارن کے ماروی صاحب آنچے ہونا مجابار ایک دے ایڈے سکول میں پڑھنا ہے جے کو کیمرے چھنا افیلیٹڈ آ اچھا ہوتا سیشن تھے بے ٹچ گوڈ ٹچ درائیور کے طرح کے دے ایڈے طریقے ساں انہوں نے خیال لکھو بارن کے کیا سمجھائے یہی سندھ جے ہیڈے سکول میں تھے انکھا پانچے تلے سانجے کو آسو بارن کے شو جو والنستمام گھڑھو دیسونتا تھا ہنے دیوں کو ڈی ودن دوان جے کھوٹے نہ تو دیوں سندھ گورمنٹ کے بلٹا ہے انکھا پہتا جیے یہ ان ٹائپ جا کے سجل کے سزاؤنو اچن اے رکی جی ساگن باقی اے رکی جی نا سکتو یہ بہن سٹیپس کون کھپن آویرنس بیڈیون کھپے بارن کے بیڈیون کھپے والدین کے بیڈیون کھپے اے پلس میں سندھ گورمنٹ جے کوئی انتیں بھی سوچیں ایک اور چیز جو رانا صاحب نے بھی کہی اور ماری صاحب نے بھی کہی کہ ہمارے ہاں انویسٹیگیشن کا سسٹم ایسا زبردست ہونا چاہیے کہ وہ وہاں پہ انویسٹیگیشن میں کیس لے کے جائیں تو ان لوگوں کو سزائیں آئیں جی جیلوں میں جائیں یا ان کی ڈیچ مینلٹیز ہو تو لوگوں کے دلوں میں یا لوگوں کے ذہنوں میں آجے کہ یار کل اگر میں بھی کروں گا تو مجھے بھی جیلوں میں سزائے آجائے گی ماں بھی تاہاں چچاندہ انڈ میں ماں یوں چوانچائنم ریپورٹ کئے ہو ریپورٹ کرن کا پو تاہاں پہنجے کیس کے پہنجے حق جلائے تاہاں بیٹھا ہو جو 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 آج جی اگر ہکڑو مانوں جی کہیں بارساں کا زیادتی تھی تھی حرائسمنٹ تھی تھی وہ ریپورٹ کرے جنہیں پویتے حج جی تو بنے تاہاں انہیں حرائسر جا ہوسلا ودھائے تو تاہاں ہوسلا ودھائن میں کم سے کم کانٹیبیوٹ نہ کئے ہو اگر تاہاں حوصلو ودھائن داؤ تاہاں انہیں حرائسر کے ریپس تھی ان جی طرف قدم ودھائن جو موقع تالی ہو تاہاں ریپورٹ کئے ہو ریپورٹ این پروپر انہیں ان کے سزاؤں ملن حل آئے سوسائٹی کے سنسٹائز کرن ایڈوکیٹ کرن حل آئے انہیں جس سبابیوں کوئی حل ہو رانا صاحب آپ کیا کہیں گے میں تو کہوں گا دی بچوں کا تحفظ سب کی ذمہ داری سب لوگ اپنا کردار دا کریں تو کوئی میں سمجھتا ہوں وہ مشکل نہیں ہے کہ ہم کراچی کو پاکستان کو اپنے صوبہ سندھ کو وہ صوبہ جس میں صوفی ازم کا دنیا کی انسانیت کی اقدار کا پیغام ہے انہی اقدار کا اگر ہم صوفی ازم کی چلیں گے اور تو ہم اپنے بچوں کو اور خواتین کو تحفظ عزت وقار دے پائیں صحیح بلکل صحیح گال ہے ایسا جو سماج جو روئی ہوئے وہ سب کامدی کے امپورٹنٹ ہے تو انسیڈنٹ ہر جگہ تھے دنیا جی ہر کند کرچ میں بھیانک کا بھیانک انسیڈنٹس تھی نان بٹ سماج جو جو روئی ہو جو سوسائٹی جو روئی ہوئے وہ انہیں جے خلاف ہو جن کا پہ وہ ہر انجسٹس ہر جے کا لاکانونیت ہے انہیں جے خلاف ہو جن کا پہ اے مجرم کے تہاں کریں بے کڑو کانفیڈنس نہ دیو تو وہ بھی ہے ریڈیو حرکت وہ کرے سکے ایڈیو شہیوں کرے سکے ایسا نیا بار جے کے ان پانجے گھر پانجے وطن میں محفوظ فیل نہ کن یا محفوظ نہ ہو جن تینکیو سو مچ بہت بہت مشکور ہوں شاہید ماروی ہیں رانہ صاحب تاہاں جی تتاہاں ساکی جوائن کیو تھوڑا تاہاں جا ایساں کے نولیج پر انف ناظرین نیتے پروگرام جو انٹ ہوئے ایک تتاہاں تھی ہوئے انشاءاللہ بیہر صوبانے ایساں یہ ملاقات ہیں دی نو پروگرام نہیں ہوں کچاریوں نہیں ہوں گالیوں جو بہت بھی ہر ماہیو چوندس تو ہی کیس صرف ہکڑوں نہ ہیں کھوڑے ڈا کیسز ہیں پانجے بچن جی جی کا حفاظت ہے ہوا ہر انسان جی ذمہ داری ایسا سبنی جی ذمہ داری ہے جترو تھی سگے پیرنس کے ایڈے مانوں کے سپورٹ کندہ کیوں انہیں جے اگینسٹ ونی ایک لو چتروں کرن مزاک کدارانیاں ایک لو نیگیٹیو جی کا وائپس ہیں اوے کرنے اسان کے انہوں کا بچن کھپے اوے نا پھیلائیں گرجن تو اتنے اسان کے مکہ سجی ٹیم کے اسان جی کے اسان جی ڈائریکٹر کے اسان جی کیمرامینز کے لاجو بھائی کے مکہ اسان جی سجی صد کے لین دا اجازت اللہ بھائی موسیقی موسیقی موسیقی